احوال جد صحیح یہاں سے جد صحیح کے احوال آگے بتا رہے ہیں کہ جد صحیح والد کی طرح ہے مگر چار مسائل میں ہے تو والد کی طرح پیچھے جو تین والد کے احوال گزرے کہ الفرد المطلق والفرد والتعصیب مان والتعصیب المحض تو اسی طرح جد بھی ہے کہ اگر بیٹا ہو تو فرد مطلق بنے گا اگر بنا تو بیٹی ہو پوتی ہو تو فرد والتعصیب بنے گا اور اگر دونوں نہ ہو تو تعصیب محض بنے گا لیکن چار کریں مسائل میں والد کے علاوہ ہے بس ان اذکروا فی مواضحہ انشاءاللہ تعالی ہم ان قریب اس کو ذکر کریں گے اسی جگہ میں انشاءاللہ تعالی بحس قد الجد بالاب اور والد کے ہوتے ہوئے جد ساقط ہو جاتا ہے کہ اقرب کے ہوتے ہوئے اب ساقط ہو جاتا ہے لئے ان الاب اصل فی قرابت الجد للمجید کہ اب جو ہے وہ جد کی قرابت کے اندر اصل مجید کی طرف نسبت کرنے میں مجید کی طرف نسبت ہوتی ہے تو جد سے اب جو ہے وہ قریب ہیں وہ اصل ہیں کہ وہ جس کی نسبت مجید کی طرف کرنے میں ام داخل نہ ہوتی ہو مونس داخل نہ ہوتی ہو تو ام اس سے نانا جو ہے وہ جد فاسد ہے اور دادا جو ہے جد صحیح ہے پھر والد کی جو والدہ ہے یعنی دادی دادی کا جو والد ہوگا وہ بھی جد فاسد ہو جائے گا کیونکہ بیچ میں دادی جو ام ہے وہ داخل ہو رہی ہے تو ہر وہ جد جس کے مجید کی طرف نسبت کرنے میں مونس کا واسطہ نہ آتا ہو ماں نہ ہو تو اسے جد صحیح کہیں گے آگے احوال اولاد الامی اولاد الام کے احوال کہ یعنی اخیافی بھائی تو کہیں وَأَمَّا لِأَوْلَادِ الْأَمِّ فَأَحْوَالٌ سَلَاسٌ کہ اگر مجید کا کوئی اخیافی بھائی ہے ما شریک بھائی ہے تو کہیں کہ ان کے تین احوال ہے اَسُدُّ سُلِ الْوَاحِدِ اگر اکیلہ ہے تو اس کو چھٹا ملے گا وَسُلُّ سُلِ الْحِسْنِينِ فَسَائِدًا اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہے تو ان کو تیسران حصہ ملے گا ذکور وَأَنَاسٌ فِي الْقِسْمَتِ وَالْإِسْتِحْقَا کہ سواہن کہ ان کے یعنی اخیافی بھائی جو ہیں ان کے اندر مذکر اور مونس سب برابر ہیں قسمت اور مستحق کونے میں کہ تقسیم کے اندر سب برابر ہیں ان کے اندر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون مذکر ہے اور کون مونسے کیونکہ دونوں کیا ایک ہی ہے وَأَسْقُتُونَ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْاِبْنِ وَإِنْسَفَلْ اور ساقِت ہو جاتے ہیں بیٹے کے ہونے اور پوتے کے ہونے سے اس طرح ہی چھے کوئی بھی اولاد ہو جائے ہوگی تو وہ ساقِت ہو جائیں گے بیٹا ہو اور ولاد سے اولاد ہے بیٹی بھی شامل آگئی اور پوتا ہے پوتی نہیں شمار نہیں ہوگی پوتا پوتی شمار ہوگی بھانجی شمار نہیں ہوگی وَيَسْقُتُونَ بِالْوَلَدِ وَالَدِ الْإِبْنِ کے اولاد یعنی مذکر مونس کوئی بھی اولاد ہو تو ساقت ہو جائے گا اخیفی بھائی اولاد الْإبْنِ اور پوتا ہو یا پوتی ہو پھر بھی ساقت ہو جائے گا وَإِن سَفْرَ اس طرح نیچے جتنا بھی مذکر اولاد کی جو بھی اولاد ہوگی وہ اس کے ہونے سے ساقت ہو جائے گا وَبِالْعَبِ وَالْجَدِ بِالْإِطْفَاعِ کے اور کہہ رہے ہیں کہ والد کے ہوتے ہوئے اس طرح جد کے ہوتے ہوئے اخیفی بھائی ساقت ہو جائے گا ان دونوں کے موجودگی میں ملتفاق کیوں کا اتفاق اس لئے کا کیونکہ اللہ تھی اور حقیقی اینی جو بھائی ہیں ان کی اگر وہ موجود ہو اور جد بھی ہو تو کیا وہ ساقت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس کے اندر اختلافیں وہ آگے آئے گا تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں اختلاف نہیں ہے کہ اب اور جد کے ہونے سے ملتفاق طور پر اخیفی بھائی آج کے سبق کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم